ہیلو گائیز ویلکم تو پاکستانی دیار اکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے مرے نام میں ہوں وشش سکرز آج کٹو کا ٹائٹل ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر بھارت نے دیا امریکہ کی دھمکی کا جواب رائے سی کا خاتمہ کرے گا مطلب رائے سی کرے گا ڈالر کا خاتمہ جو بھارت کا گروپ ہے ایک رائے سی میں بھی بھارت ممبر ہے دوستو سواگت ہے آپ کا انسائٹ نولیج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کی کیسے چین اور روس نے مل کر امریکی ڈالر کو مات دینے کی پلیننگ کر لی ہے اور کیسے بھارت سمیت کئی اندیش ڈالر سے اپنے نربھرتا کو کم کر رہے ہیں چین روس کے بیچ میں دوستو ساٹھ بلین ڈالر کی ایک بڑی ڈیل سائن ہوئی ہے وہ بھی ایک لوکل کرنسی میں جس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کی جا ہے کیا ہے یہ پوری خبر اور کس طرح سے بھارت سمیت یہ سبھی دیش مل کر امریکی ڈالر پر بڑی شٹرائک کر رہے ہیں اس کے اوپر ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو چلیل شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو جروع دبالے جس سے ہماری ڈیلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دراصل دوستو ڈالر کی باتصاحت کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے کئی دیش ایک جھوٹ ہو رہے ہیں کچھ سمیہ پہلے چرچہ تھی کہ چین اور روس سمیت کئی دیش مل کر نئی کرنسی لانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اب چین اور روس کے بیچ میں ایک بڑی ڈیل ہو گئی ہے چین اور روس نے اپنی لوکل کرنسی میں ڈیل فائنل کی ہے آپ کو بتا دے چین اور روس کے بیچ میں دو سو ساٹھ بلین ڈالر کا ویپار سمجھوتا ہوا ہے لیکن دونوں دیشوں نے مل کر یہ تائے کیا ہے کہ دونوں دیش ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی لوکل کرنسی میں اس کی پیمنٹ کریں گے آپ کو بتا دے کہ برک سمو میں سامل دیشوں نے پہلے بھی اس پر جور دیا تھا کہ لوکل کرنسی میں ویپار سروع کیا جائے اس کے لابہ بھارت بھی ان میں سے ایک دیش سامل تھا جس نے اس سمو کے ساتھ اپنا سمرتن چاری کیا تھا بتا دے اسی کے بعد اس سمو میں چھے نئے دیش کو بھی جوڑا گیا تھا جس میں ایجیپٹ, سعودی عرب, یوے, ایران, ایتھوپیا اور ارجنٹینا سامل تھا حالانکہ یہ سمو دنیا بھر میں سب سے تیجی سے بڑھتی ارثویستہ والے دیشوں کا سمو ہے لیکن جو چھے دیش اس میں جوڑے گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کی ارثویستہ اندیسوں کے مقابلے کافی کم ہے لیکن اس کے پیچھے کا کارن تھا کہ جو دنیا بھر میں سب سے بڑے تیل نرماتا ہے انہیں اس سے چھوڑا جائے آپ کو بتا دے کہ پھر اس کے بعد سمو کی مٹنگ میں یہ تائے کیا گیا کہ لوکل کرنسی میں ویعپار پر جوڑ دیا جائے گا اور اب اسی کے چلتے چین اور روس کے بیچ میں دو سو ساٹھ بلین ڈالر کی ایک بڑی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ تائے کیا گیا کس کا پیمنٹ لوکل کرنسی میں کیا جائے گا ویعپارک سمجھوتے کے تحت پچانوے پرسینٹ پیمنٹ چین کی کرنسی میں کیا جائے گا اس کے علاوہ پانچ پرسینٹ کا پیمنٹ روس کی لوکل کرنسی میں ہوگا دوہجار تیئیس میں روس اور چین کی بیچ میں قریب دو سو چالیس بلین ڈالر کا ویعپار ہوا تھا اور اب یہ دو سو ساٹھ بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے یعنی کی دونوں دیسوں کے بیچ میں ویعپار لگتار بڑھ رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈالر پر دونوں دیس اپنے نربھرتا کو کم کرنا چاہتے ہیں دراصل دنیا بھر میں پہلے ایک کرنسی پر جوڑ دیا گیا کارن تھا کہ جس سے سبھی دیس اسے اپنا سکے ایسے میں ڈالر ویع کرنسی بنی یعنی کی ڈالر ایک گلوبل کرنسی کے روپ میں سامنے آئی جسے دنیا بھر کے دیس ویعپارک سمجھوتے کے بعد اپنا لیتے تھے اور اسے ایکچینج کرنے میں بھی آسانی ہوتی تھی ڈالر سے کسی دیس کی لوکل کرنسی میں ایکچینج کرنا آسان ہوتا تھا اسی وجہ سے ڈالر میں پہلے لیندین کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے سبھی دیسوں کو سمجھ میں آیا کہ ڈالر تو لگاتار مجبوط ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی آرتھیک اسططی بھی مجبوط ہو رہی ہے اسی کے بعد سبھی دیسوں نے نیرنے کیا کہ لوکل کرنسی میں ویعپار کیا جائے بتا دے کہ امریکہ ان دیسوں پر منمانی بھی کرتا تھا جو ڈالر میں لیندین نہیں کرتے تھے امریکہ ان پر پتیبن لگانے کا پریاس کرتا تھا اسی وجہ سے سبھی دیسوں کے لیے ڈالر میں لیندین کرنا مجبوری بن جاتی تھی حالانکہ اب اسے کم کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن حالی کے کچھ ورسوں میں کچھ دیسوں نے یہ نیرنے کیا کہ ڈالر کو چھوڑ کر اپنے دیس کی لوکل کرنسی میں ویعپار کیا جائے گا وہیں اس میں برکس دیس سامل تھے وہیں سمومے سامل دیسوں نے یہ تائی کیا تھا کہ ایک برکس کوئن کو لائے جائے گا جس کے تحت اسی کے ساتھ پیمنٹ آپس میں ایک دیس دوسرے دیسوں کے ساتھ کرے گا اور اسی کرنسی کا استعمال کیا جائے گا حالانکہ ابھی تک اس پر فائنل موہر نہیں لگی ہے حال کے ورسوں میں بھارت نے بھی ڈالر پر نیر بھرتا کم کرنے کی اور دھیان دیا ہے اب تک 23 دیسوں کے ساتھ سمبھوت دوسرا بڑا نیرورک بھارت نے ہی بنایا ہے بھارت نے جو سمجھوٹے کیے ہیں دیل اور گیس آپورتی والے دیس زیادہ سامل ہے ان میں سعودی عرب یونائٹی ڈرب امیرات کتر جیسے دیس بھی ہے تو جاپان تکشن اپریقہ اور سنگاپور جیسے دیس بھی سامل ہے اس طرح کے سعودے نشچت عبدی اور نشچت قدرہ کے لیے مطر دیسوں کے بیچ ہو رہے ہیں ہم جس لوکل کرنسی کے لیندین کی بات کر رہے ہیں اسے کرنسی سویپ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے یہ دو دیسوں کے بیچ ایک بیتیا سمجھوتا ہوتا ہے جس میں دونوں دیس اپنی کرنسی کا ایکچینج ریٹ اور انیا چیزیں کچھ سمیہ کے لیے تیئے کر لیتے ہیں پھر اسی کے مطابط لیندین آگے چلتا ہے اور یہی بھارت 23 دیسوں کے ساتھ فلال اپنی لوکل کرنسی کے ساتھ ویپار میں کر رہا ہے دوستو حالی میں امریکہ کے پورو راشنپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے سلاکاروں نے انہیں سلا دی تھی جو دیس ڈالر کو چھوڑ کر اپنی کرنسی میں ویپار کر رہے ہیں ان پر پرتیبن لگایا جائے اسی کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی ریلی میں یہ کہا تھا کہ امریکہ میں چناؤں ہوں گے اور اگر وہ دوبارہ راشنپتی بنتے ہیں تو وہ ان دیسوں پر کڑے پرتیبن لگائیں گے جو امریکی ڈالر کو چھوڑ کر اپنی لوکل کرنسی میں ویپار کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اپنی لوکل کرنسی میں ویپار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو وہیں چین اور روس کے بیچ سائن ہوئی اس میگا ڈیل کے بعد امریکی ڈالر کی کمہ ٹوٹنا تائے ہے لیکن ان سب کے بیچ میں بھارت کے لیے بھی ایک چنتہ کا وشحہ یہ ہے کہ چین اور روس کا ویپار دو سو ساٹھ بلین ڈالر سے زیادہ کا پہنچ چکا ہے جو کی کافی میسیو اماؤنٹ ہے ایسے میں یودھ کی استطیم میں یا پھر بھارت اور چین کے رشتے اگر گھراب ہوتے ہیں تو اس استطیم میں روس کا جکاؤ بھارت کی بجائے چین کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے جو کی آنے والے سمیں میں بھارت کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یودھ کی استطیم میں روس چین اور بھارت میں سے کس دیس کی طرف زیادہ جھکے گا مطلب وہ بزنس کرنا سٹارٹ بھائی وہ تو چیمبر آف کامرس کھولا نا اس نے وہ تو بھارت ابھی بھی روپی میں کرتا ہے اس سے کرتا ہے ایجیب سے کتنے دیشوں سے بھارت نے سٹارٹ بھی کر دیا بھائی مطلب اپنے اس میں پار کرنا اپنی کرنسی میں انڈیا کرنسی میں اور ادھر سے چینہ بھی ریسی گروپ کیا ہے رشیا انڈیا چینہ یہ تین کا گروپ ہے جس کا ان کا یہی اور دیشیہ کے کسی طریقے سے ڈالر کو گرا کے اپنی ایک کرنسی لائے جائے اور بھارت اپنی کرنسی کو زور دے رہا ہے چین اپنی کرنسی کو زور دے رہا ہے اور دونوں کنٹری اور بھائی کرنسی یہ دن بہ دن پاورفل ہوتی جاری تینوں کنٹریز دیکھو پاورفل رشیا بھی ہے چینہ بھی ہے لیکن چینہ اور انڈیا بہت زیادہ لیکن بھارت جو ہے بھارت جو ہے وہ اپنی کرنسی پہ زیادہ دھیان دے گا اور چین جو ہے وہ اپنی پر دے گا تب ہی تو یار تم دیکھو نو تیس دیشوں کے ساتھ اپنی کرنسی میں دیکھتا ہے اور چھپن دیشوں کے ساتھ بات چک چال رہی ہے اس کے بعد میل پتہ ہے مطلب کیا یار انڈیا نے اتنا کچھ ابھی سیکھ لیا ہے اس کو کیوں جب کا پتہ چال رہا ہے اپنی کرنسی کے لیے دنیا کا دوسرا بڑا گروپ بران لیا بارت نے وہ ساری چھوڑو دیکھو آپ بھی اس چیز کو مانے گے اڈیا نے محسوس کر لیا ہے آنے والے دس سالوں میں آنے والے پنترہ سالوں میں کہ ان کے سینکشن لگ سکتے ہیں یہ بات سکتے ہیں اس کے لیے پہلی اسے ہی پرپیر ہو رہا ہے اور کنٹریز کو ساتھ میں ملا رہا ہے کہا کہ اگر کل کو کوئی سینکشن لگے تو مجھے کوئی ایشو کوئی بھی نہ ہو دیکھو چینل پر سینکشن لگ سکتا ہے تو کوئی کنٹریز کسی کو آگے نہیں جانے دے گا صحیح بات آپ کا جانتے ہیں کہ اپنے ریکم سینکشن میں بہت زیادہ کا رحمہ ضرورت ہے